دورانے گفت کو جو ہے ہمیں کامران شاہی صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر انکر ہے کامران شاہی صاحب بہت شکریہ یہ جو پاکستان کی تاریخ میں آج پہلی بار ایسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تائیناتی کر رہی ہے اور کر چکی ہے جسٹس یایا آفریدی جو ہے وہ فائنل ہو چکے ہیں سب سے پہلے بتائیں اس کو دیکھتے کیسے ہیں آپ یہ آنے والے وقتوں میں کتنا پولیٹسائز ہو سکتا ہے اور پاکستان کی دیفنیٹلی جوڈیسٹری اور جو پولیٹکس ہے اس پر کتنا منفی اور مضبط ہوگا اگر پاکستان کے راوہ کوئی اور کنٹری ہوتی تو شاید یہ کوئی طرح اپنا مسئلہ نہ ہوتا کہ سینئرٹی کے بجائے پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ سرک کر یہ چیف جسٹس کو لیکن پاکستان کی جو عدالتی و سیاسی تاریخ ہے اس میں اگزیکٹیف کے نیچے لگ کے جوڈیسٹری ہمیشہ رہی انیس انٹل الجہار ٹرس کے جیادری شاہ کے دور میں یہ پہنسہ ہوا کہ اب جوڈیسٹری کو نون کانٹروورشل کرنا ہے اس کو اگزیکٹیف کے اثر سے آزاد کرنا ہے اور سیورٹی کا پرنسپل جو ہے وہ چھبش ہوا اس کے پاسے ہمیں آزاد عدلیہ کا کوئی ایک ٹیسٹ ملا لیکن اب یہ جو ترمین پوری لائی گئی اور اس کا اثر جو ہے اس کا پہلا کونسکوینس جو ہے آپ نے آج دیکھا کہ حکومت کو جو پچھے تاریخ سے پہلے اتنی جلدی کرنے کی ضرورتی وہ یہی تھی لیکن ابھی اس میں کوئی دور آئینی کے ابھی اوپر ہیں یہ حضرت ہے یا یا فریدی اس کو ایکسپٹ ہی نہ کریں کیونکہ اس میں ایک اور بڑا فیکٹر ہے کہ جو بھی چیف جسٹس بنے گا وہ تین سال کے لیے بنے گا ایک تو یہ فیکٹر ہے یا یا فریدی صاحب جو ہے ان کی یہ بھی مدت ملازمت ایزا جج آف سپریم کورٹ دوہزار تیس تک ہے ایک یہ فیکٹر بھی بہت امپورٹ ہے دوسرا یہ کہ سینکٹی ٹی اینڈ یونٹی آف اینٹیگریٹی آف سپریم کورٹ پاکستان ان کی اپنے ججز پہ بھی قائم ہے بہت ہے کہ بڑا ہائیسٹ مورل پیڈیسٹر گراؤنڈ لکھے ہوئے جیسے یا یا فریدی جو ہے اس کو ریفیوز کر دیں اس صورت میں جیسے منصور علی شاہ جو ہے وہ پاکستان کے چیز برچیو آف دس ٹونٹی سکس امینڈمنٹ تو ابھی دیکھنا ہے کہ یہ ساری بات جو آپ کر رہے ہیں یہ پارلیمانی کمیٹی میں جو بیٹھے ہوئے سینیٹرز اور راکین پارلیمنٹ تھے ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آئی کہ دوہزار تیس تک ابھی تو ان کا ٹینیور ہے وہ قبول کریں گے بھی یا نہیں نہیں اچھلی انہوں نے تو اس پوائنٹ ریفی سے نہیں ان کو پوائنٹ ریفی ہے کہ جسے منصور علی شاہ جو ہے اس کو اپورٹ نہیں کر دی حکومت اس کے اندر جو سپیشل سیٹس کا جو فیصلہ ہے وہ لکھا ہوئی جسے منصور علی شاہ نے جتنا مجورٹی ڈیسیرن جو تھا جتنا انہوں نے کلیر لی آکے حکومت کے وہ لگتا ہے کہ ان کے خلاف یہ فیصلہ دیا ہے تو اس کے بعد ایوری کورس وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب نہ آئیں اب یہ یایہ فریدی صاحب نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے تو یہ کہ یونٹی آف دا سپریم کورٹ یہ انٹیگریٹی آف دا سپریم کورٹ تو وہ کس طرح دیکھتے ہیں جیجز آپ سے بھی ایک تعلقات اچھے ہوتے ہیں جیسے بھی آپ کو مہر بتا رہی تھے کہ یایہ فریدی صاحب اور منصور علی شاہ کے درمیان بڑا اچھا تعلق ہے تو وہ تاریخ رکم کر دیں جیسے یایہ فریدی اور وہ کہیں کہ میں نے اس گراؤنڈ کے اوپر جیسے نہیں بننا کیونکہ یہ تو سب کو پتا ہے کہ بڑی ایل انٹینٹ ہے گورنمنٹ کی ترمیم کو پاس کرنے میں یہ تو اس میں تو کوئی دورہ ہے ہی نہیں اثر وائز گورنمنٹ کا کیا کام گورنمنٹ کا یہ سارا آرگومنٹ ہے کہ ہم جوڈیشنی کو کیک کرنے کے ترمیم لے کے آئے ہیں کہ مدرہ آزم کو انسرمونلی نہ نکالا جائے اس میں گرانے کی مسال بھی جاتی ہے نواز شریف صاحب کی مسال بھی آتی ہے تو بھائی وہ ترمیم لانے سے کس طرح یہ چیز رک جائے گی کہ ججز اوور رائیڈ چینج ہو جائیں گے ججز تو وہ ہی ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ججز صحیح فیصلہ نہیں کر سکے یا پرائی منسٹرز کو ضلیل کر کے نکالتے رہے ہیں تو اس ترمیم کے لانے سے یا سیلیکشن کے طریقہ چینج کرنے سے آپ نے کس طرح جو آرگومنٹ دیا یہ خود سیلپ دیٹیٹڈ ہے وہ آپ نے کس طرح اس کو چینج کر دیا کیا آپ کونٹیمٹ آف کورٹ کے اوپر ایون جو آپ کا آئینی بینچ ہے اس کے ججز بھی پاکستان سے نکل کے آئینے اور آپ سوچ یہ رہے ہیں کہ آپ اتنا منیج کر رہے ہیں کورٹ کو کہ آپ پرائی منسٹر کے خلاف یا پارلیمنٹ سے وابستہ جو ایڈٹی ہے یعنی پرائی منسٹر اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں سکے گی یہ سوچ بھی غلط ہے اور اس سوچ کے خلاف اگر آپ کی ترمیم لے کے آئیں تو اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ویسے ہی ہوگا تو بیڈ انٹینٹ ال انٹینٹ کے ساتھ جو ترمیم پاس کی گئی ہے جس میں پورے سپریم کورٹ کو پرائی منسٹر کر دیا گیا ہے اور پارلیمانی کمیٹی یا تو ہوتی نا امریکہ کی جو مثال دیا تھی امریکہ میں یا انگلینڈ میں یا دوسرے ممالک میں بڑے ہائیس چینڈرز ہیں ہر چیز کے اور پورٹیکل آفس ہولڈر کے جیجز کے وہاں پہ تو آپ ترس کر سکتے ہیں وہاں تو جو سینٹ کی ہیرنگ ہوتی ہے وہ کئی دن جاہی ہوتی ہے وہ لائف دکھا جاتی ہے اس میں دکھا جاتا ہے کہ جو سینٹ کی کمیٹی ہے جو آپ کو کروس کورسشن کر رہی ہے جیجز کو یہ عوام دیکھتی ہے کہ وہ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہی تو اتنا خوبیہ رکھا ہے حضرت خواہی آسیز آپ کو سوڑا تھا وہ بتانے کو کیا رہی ہے اس کمیٹی کے اندر کیا ڈسکشن ربی ایسا کیا راز ہے اس قوم کے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں آپ فاروق اچ نائٹ سے بھی سوال کیا گیا کہ کچھ تو بتا دیں انہوں نے کہا کہ کچھ بتا نہیں سکتے بس ہو گیا ہے فائنل ہو گیا بس یہ ہی بتا سکتے ہیں اس کے لئے آپ اور کچھ نہیں کہہ سکتے ان کے پاس ویسی بتا رہے ہیں کچھ نہیں اخلاقی لحاظ ہے تو اس حکومت کے پاس بتانے کو ہے ہی کچھ اور اوویسی یہ ترمیم جو ہے کونٹرورشل ہے یہ آئندہ آنے والے دنوں میں ابھی چیلنج ہوگی یہ کونٹرورشل ہی رہے گی تو آپ سوچے رہا کہ آپ نے پورے جسٹس سسٹم کو ایک ایسی ترمیم لے کے ہے اس کو پرنٹرورشل کر دیا آئینی دینچ ہو اس کا طریقہ کار ہو چیف جسٹس کی تائناتی ہو دو ہول پروسس جسٹس کرتے ہیں وہ پارلیمنٹرینز کے خلاف اس کو روکنے کے لیے سکوچ کیا ہے آپ نے تو سب کچھ آپ نے تو پروٹسائز کر کے اپنے نیچے لگانے کے لیے سکوچ کیا ہے تاکہ ہر جج جو ہے سینئر موز یہی سوچا رہے کبھی حکومت کے حق میں فیصلے کرنے تاکہ شاید ہماری سنی جائے اور ہم چیز جسٹس بن جائے سینئر کو سپرسیٹ کر کے تو سارا نظام ہی نون لی کے کوئی کریڈ اور ڈسکریٹ جائے گا تاریخ میں کہ ترمیم جو انہوں نے پاس کی ہے یہ پاسستان کے جتنا بچا کچھا آزاد عدالتی نظام تھا اس کو اس کی انہوں نے تہتے کر دی ٹھیک ہے اچھا شاید صاحب میں آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گا کامنر صاحب کے سینئر موسٹ جج منصور علی شاہ جن کے اوپر کہا جا رہا تھا کہ ترمیم اگر نہیں ہوتی تو وہی ہوتے پچیس تاریخ کو چیف جسٹس پاکستان کے یہ ترمیم اگر نہ ہوتی اور چیف جسٹس سپریم کورٹ منصور علی شاہ ہو جاتے بن جاتے تو حکومت کو اس سے کیا نقصان تھا کیا خدشات تھے حکومت کو جس کے بعد یہ ترمیم لائی گئی جس سے پہلے پھر اس کے بعد یہ کمیٹی کی جانب سے یہ نام فائنل کیا گیا حکومت نے تو خود ہی بتا دیا تھا کہ ان کو لگی ہے را تھا کہ جس سے منصور علی شاہ آئیں گے جس سے منصور علی شاہ آئیں گے تو پتہ نہیں وہ کس طرح کے بنچز بنائیں گے اور حکومت کے ذہن میں حکومت کے ذہن میں ہی ہے کہ کون سے انہوں نے ایسے سیاسی کیسے دیا جن کا فیصلہ اپنے حق میں لینا ہے تو وہ کہہ رہے تھے برامر بھٹو صاحب آئے تھے ہمارے پروگرام میں کہ جسٹس منصور علی شاہ آدم مجھے اعتماد نہیں ہے کہ وہ باقی جسٹس کنٹرول کر سنیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ چیز جسٹس کیوں کنٹرول کرے گا دوسرے جسٹس کو دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایسا کیا چاہ رہے ہیں چیز سے کہ جو وہ آپ کے بیہنس پہ کرے گا اور تاکہ باقی کے جسٹس بھی کنٹرول ہوں گے ان کی تو انٹیلٹ ہر چپ پہ بھی نظر آ رہی ہے نا تو یہ تو اس لیے کہ ایک کے ذہن میں چند ہے کہ انہوں نے کچھ سیاستی اور آئینی کیسے ایسے کرنے ہیں اب اس ملک کے ساتھ مزید اسے فلٹر کر کے انہوں نے سارا کچھ کرنے تو یہ حکومت کے ذہن میں جو چل رہا وہ بھی آگئے آپ کے سامنے آجے گا ایسا ایسا سب کچھ آئے گا کہ یہ کیوں چاہ رہے تھے یہ کون سے کیسز میں منپسند فیصلہ لینے چاہتے ہیں ججز فیصلہ مقابلہ نہ کرے ہیں لیکن حکومت نے اپنی نیگٹیف منشاہ کا اظہار برملہ کیا ہے اور بے اختیار کیا ہے اور ببانگے دہل کیا ہے ٹھیک ہے اچھا میں کامران صاحب کی طرف آنا چاہوں گا کامران صاحب پاکستان تحریکہ انصاف نے آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دیئے وہ بھی مقالفت میں دیئے ان کو منانی کی برپور کوشش کی مولانا کے جانب سے بھی برپور کوشش گئی لیکن وہ مانے نہیں کچھ ان کے تحافظات تھے لیکن اس جو کابینا کمیٹی بنی اس میں چار سینیٹرز اور آٹھ ارکان پارلمنٹ جس میں سے پی ٹی آئی کے بھی کوئی شامل تھے انہوں نے بھیجے لیکن وہ متفق نہیں ہو پائی آیا آفریدی کے نام پر آپ کو لگتا ہے کہ ایک سپریم کورٹ کے چیپ جسٹس کی تائناتی ہے اس پر جس طرح سے تمام پارٹیوں نے اتفاق رائی کیا کنسسنس کرنے کی کوشش کی تو پی ٹی آئی کی جانب سے بھی اتفاق رائی کر لینا چاہیے تا فیلحال ماملہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے میرے نظرم تو پی ٹی آئی ریلونٹ ہے ہی نہیں پی ٹی آئی کس کو چاہتی ہے کس کو نہیں چاہتی اس کا کیا تعلق ایک ملک کے ازاد عدالتی سسٹم سے اور پی ٹی آئی کیا تو اگر میں تھوڑا سا یہاں سیٹسزم کرنا چاہوں تو انہوں نے بھی کوئی قصد نہیں چھوڑی جیسے منصور علی شاہ صاحب کو کانٹروورشیر بنانے میں نہ صرف آف دہ ریکارڈ بلکہ آن دہ ریکارڈ بھی جس طرح کی انہوں نے الحمدللہ ان کے مطلق جس طرح کی کمپین ہی کہوں گا میں یہ نہیں منصور علی شاہ صاحب نے کہ کمپین چلائے انہوں نے پیتہ ہی چلائے وہ اوور کانفرنٹ تھے کہ جی وہ تو سینئر جج وہ ہی ہوں گے اور وہی چیز جسل بنیں گے کی معاملہ میرے تو اس وقت پی ٹی آئی کا نہیں ہے معاملہ تو ہے پاکستان کا اور اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے رات کی تاریخی میں ہی میں سمجھوں گا کہ یہ ترمیم پاس کی گئی بند کمروں میں بیہائنڈ ڈس شیڈو سے انہوں نے جس طرح بھی ڈسکشن کی اور وہ ڈسکشن میں کیا اگر آپ کو ڈسکشن ہی سامنے اگر آجے نا تو آپ کو سمجھ آجائے کہ یہ ترمیم کیوں آئی ہے اور انہوں نے جس طرح منصور علی شاہ وہ کیوں نہیں لگایا مطلب جو حکومت اس بات سے ڈرتی ہو کہ جی کوئی ایسا جج نہ آجائے جس سے ان کے تہیوں کو لگے کہ جی ان کی اکاؤنٹی بیلٹی ہو جائے گی تو وہ حکومت کی کیا انٹینشن ہوگی اور کیا انٹیگریٹی ہوگی اس سے آوندھانا لگا رہا ہے درمائے دیکھیں نا ایک ساف شفاہ ہاتھ جس چکر اس کو تو یہ پرابلم ہونا نہیں جائے کہ جج اوبر کون بیٹھا ہوئے آپ کے ساف شفاہ ہاتھ ہے آپ کو اگر ٹرسٹ ہے تو کامر صاحب پھر اس کا مطلب یہ جو باتیں ہم سن رہے ہیں جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ حکومت نے اپنے منپسند کیسز کے جو ہے وہ فیصلے اپنے فیصلے کروانے کے لیے اس طرح کی تائیناتی کی جو باتیں ہو رہی ہیں دیفنیٹلی پھر وہ ٹھیک ہیں دیکھیں یہ حکومت کی انٹینٹی یہی ہے لیکن میں اگین میں اس پر تھوڑا رکھوں گا کہ کیا جسید یایہ افریدی بھی یہی سوچ رہے ہیں ابھیسید نوٹ لیکن جو کام ٹی ٹی آئی نے کیا منصور علی شاہ صاحب کے لیے ان کو کارٹوبرشن کرنے کے لیے وہی کام حکومت نے کر دیا اس ترمیم کو لانکے جسید یایہ افریدی صاحب کے کہ جس طرح وہ لے کر آئے ترمیم اس سے حساب پا چل رہا ہے کہ انہوں نے یہ میسیج دیا ہے کہ ہم اچھی جسس دا رہے ہیں حالانکہ میں اقترین یہ نہیں کہہ رہا کہ یایہ افریدی صاحب کسی پارٹی کے اچھی جسس ہوں گے وہ کانون کے چیز جسس ہوں گے لیکن نون لیگ لئے کوئی قسم نہیں چھوڑی اور پیپلز پارٹی نے ان کو کانٹوبرشن کرنے میں آنے سے پہلے ہی تو بڑا انٹرسنگ ہوگا کہ یایہ افریدی اس کو جب ایکسپٹ کریں گے اور اس سے بڑا انٹرسنگ ہی ہوگا اور وہ آئینی پڈیشن بھی اس چھوڑیس میں آئینی ترمیم کے خلاف ان کے سامنے لگے گی تو وہ کیا اس بینک سے ریکیوز کریں گے کیونکہ آبیسلی وہ تو پھر اس میں پارٹی ہو گئے ایک ایسی آئینی ترمیم کے خلاف کو چیلنج کیا جارہا جس کی بڑا انٹرسنگ ہوگا کہ وہ جو بینچ بنائیں گے وہ بینچ کیا ہوگا ان فرسنگ سے انٹرسنگ ہوگا وہ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ نہیں ایکسپٹ کرتے ہیں تو پھر جو بینچ بنائیں گے وہ بینچ کیا ہوگا اس بینچ میں وہ خود ہوں گے اور اگر وہ خود ہوں گے تو ان کا وہ کیا کریں گے کیونکہ وہ تو اس سرمیم کے ایک طرح کے بینکشی ہوگے تو وہ چیلنج بنائیں سرمیم کے انٹرسنگ میں تو یہ بڑا ڈرمیٹک آگے کے دن ہے یہ بھی بڑا ڈرمیٹک ہوگا کہ آئینی بینچ کی اوپر ابھی جو چلے گا کہ آئینی بینچ میں سرمیٹک آگے جائے گی کہ آئینی بینچ میں یہ بھی فیصلہ کرنا کون ساپ جو ہے پوٹیشن جو ہے وہ آئینی بینچ کے سامنے جائے گی کون سی سپریم کورٹ باقی ماندہ بچے کچھ سپریم کورٹ کے آگے جائے گی اچھا یہ تذبزب ابھی سپریم کورٹ کے دیگر جسٹس میں بھی پائے جاتا ہے گزشتہ روز جوہرمنٹ بینچ چینج بھی کر سکتی ہے آپ کو یہ بھی پتا ہو رہا یہ پتہ ہی ہوگا اور یہ برائی انتظر ہوگا کہ جوہرمنٹ آئینی بینچ کو بھی چینج کر سکتی ہے دور ان کے پروسیڈنے در ایک کوئی نظر ہے وہ کچھ ایسے اس کے خلاف جانا ہے یہ سب تباشہ جو ہے یہ لگے گا ابھی پاکستان میں ٹھیک ہے اچھا کہیں خطشہ یہ بھی ہے ابھی آپ کی نظر میں کہ اندر سپریم کورٹ کے اندر اس تائیناتی کو کسی طرح سے نام آنا جائے دیگر جسٹس بھی موجود ہیں پھر وکلا بھی ہیں تو کہیں یہ خطشہ ہے کہ اس تائیناتی سے مطالق وہاں سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہوں اندر سے دیکھیں یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ سپریم کورٹ اور پاکستان کی جدیت سے خاص طور جیسے یہ آئی آفیوٹی اس ترمین کو کیسے دیکھتے ہیں جیسے کہ جسے کازی فائز عیسیٰ تھے وہ بلائنڈ فالو کر رہے تھے پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو مطلب وہ تو اگر ان کے سامنے تو یہ لاؤ آجے نا کہ پاکستان کسی کے انسان سے جانور بنا دیا گیا ہے پارلیمنٹ نے لاؤ پاس کر دیا تو وہ کہیں گے ہاں بھی پارلیمنٹ کا لاؤ ہے تو انسان میں جانور گنا جائے گا مطلب وہ اتنا بلائنڈ فالو کر رہے تھے پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو ان کے رضیق جو پارلیمنٹ نے کہہ دیا بس وہی حق ہے وہی قانون ہے پارلیمنٹ بیڈ انٹینٹ سے کر دی ہو پارلیمنٹ کا کیا ہے پاکستان پارلیمنٹ تو کمال کرتی رہتی ہے تو اگر آپ دیکھا پڑے گا کہ جسے جائے اپری ویوئر کا کیا وہ بھی پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو اتنا ہی ایبسلوٹلی سمجھتے ہیں کہ بیونڈ سپرمیسی اور بیونڈ اکاؤنٹی بیلٹی آف سپریم کورٹ پاکستان تو تو ہمیں طرف تک یہی پڑا تھا کہ سپریشن آف پاور کا مطلب یہ یہ ہے کہ تو باہم ادارہ کے انڈیپینڈ تو ہے لیکن ایک دوسرے پر چیک ان بیلنس بھی ہے اور اس پر سپریم کورٹ کو یہ ایج حاصل ہے کہ it has to interpret the constitution it has to give the verdict on the disputes حتی بائی تو پھر اس کا کام ہی اس کا کام ہی نہیں گئے وہ کام پارلیمنٹل پر سپری کو dispute ہے تو پارلیمنٹل انتہائے کر سکتی وہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے وہ ایج ہے جو باقیوں کو نہیں ہے سٹیٹ کے پیلرز کو جہاں dispute ہوتا ہے even executives کے درمیان عوام کے درمیان executive کے پیلرز کے درمیان وہ سپریم کورٹ آتی ہے اب آپ نے اس کو جو ہے اپنا وہ بغل بچہ بلا لیا تو یہ آپ نے ایک عجیب وریب حل لکھا لیا ہے جسے اس پورے ملک کی سیاست اور عدالت سیاست اور خیرائی کانٹومرشل عدالتی نظام بھی کانٹومرشل ہو گیا ہے